بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھئے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مبارکہ کے شروع میں اپنی توحید بیان کیا وہ رحمان اور رحمان وہی رحمان جس نے جو ہے وہ علم دیا قرآن کا وہی رحمان جس نے جو ہے وہ پیدا کیا انسان کو وہی رحمان جس نے اس کو بولنا سکھایا اور وہی رحمان جس نے جو ہے وہ پہلے آیتوں میں توحید بیان کی گئی اس توحید کے بعد آسمانوں کا ذکر ہوا اب یہاں پہ وہی آسمانوں کا ذکر چلتا ہوا بھی آ رہا ہے کل ہم نے پڑھا تھا اب آجائے اشمس والکمرو بحثمان والنجم والشجر یسوان اب آگے والسما اور آسمان رفاہ رفاہ کا معنی کیا ہوتا ہے بلند کرنا اور بلند کیا آسمان کو ووزہ ووزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے وزہ کرنا کسی چیز کو قائم کیا کسی چیز کو بنایا کسی چیز کو المیزان اور غازہ کیا میزان میزان کا معنی کیا ہوتا ہے عدل میزان کا معنی کیا ہوتا ہے ترازو میزان کا معنی کیا ہوتا ہے تولنا انصاف کرنا سارے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور مفسرین اکرام نے اس کو زیادہ عدل کے معنوں میں استعمال کیا ہے وَسَّمَا رَفَعَ اور بلند کیا آسمان کو وَوَضَعَ الْمِزَان اور میزان قائم کیا کتنے سیارے آسمان کی اوپر ہمیں چنکتے نظر آتے ہیں کتنے کرے ہمیں نظر آ رہے ہیں سورج ہے چاند ہے لاکھوں کی تعداد میں ستارے ہیں اور چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے اپنے ایک عدل کے ساتھ ایک دیوے راستے کے مطابق ان کے حق میں کوئی ذرا برابر بھی انحراف نہیں کرتا دوسرا کوئی ان کے حق پہ ڈاکا نہیں ڈالتا کوئی ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا اس عدل کی وجہ سے یہ آسمان جو ہے وہ یہ کائنات جو ہے وہ قائم ہوئی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ آسمان کو بلند کیا آسمانوں کی اوپر بلند کیا آسمان کو اور پھر ایک خاص حد وہ رفع اٹھایا اس کو بلند کیا اس کو جو ہے وہ اور پھر ایک توازن قائم کر دیا کہ اس میں سے کوئی چیز اپنے توازن سے فلے کی اگر اس کائنات میں یہ چیزیں توازن برقرار نہ رکھ سکیں کچھ ذرا سا دیکھیں ہوا ہے اس کو بھی ایک توازن ہے ایک حق اس کو دیا ہوا ہے سمندر ہے اس کا بھی ایک حق ہے ایک عدل ہے اس کے ساتھ اگر یہ اپنے حقوق سے انحراف کریں سمندر کا دل کریں میں چٹ دوڑوں زمین کی اوپر ہوا کا دل کریں تو پھر تو یہ کائنات ایک لمحہ بھی یہ نہیں رہ سکی اللہ نے ہر چیز میں اس کائنات میں عدل قائم کر دیا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ اب یہ بات تو سبق تو دکھایا گیا پہلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور پھر اس کے ساتھ اس نے عدل قائم کر دیا اب اس کے بعد ہمیں کیا کہا جا رہا ہے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اللہ یہ لفظ کیا ہے ان لا یہ کہنا تَتْغَوُ تَتْغَوُ فِي الْمِيزَانِ ڈنڈی مارو تم میزان میں تولنے میں عدل میں تم سرکشی نہ کرو لفظ کیا ہے کوئے گین یہ اسے کونسا لفظ ان میں آتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے سرکشی کرنا اللہ یہ کہ نا تم تَتْغَو فِي الْمِيزَانِ مِزَان میں کمی بیشی کرو اب آجائیے ذرا پھر واپس الرقمان اللہ مل قرآن کیا تعلیم دی ہمیں اللہ نے اس قرآن میں کیا بتایا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے اللہ تَتْغَو فِي الْمِيزَانِ تم عدل کرو یہ کائنات پوری کی پوری اگر عدل پہ قائم ہے اور تم اگر جو ہے وہ ترازو میں ایک تولہ ڈنڈی مارتے ہو تو تم اس کائنات کے نظام عدل سے انحراف کرتے ہو یہ ہے وہ لیسن یہ ہے وہ قرآن جس کے بارے میں کہا گیا ہے الرحمن اللہ مل قرآن خلق الانسان اللہ محل بیان اب وہ جو تعلیم ہے نا وہ تعلیم ایک نٹشل ایک فکرے میں جہاں وہ سمودی گئی ہے اس ایک سنٹنس میں اس ساری کائنات کو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں وہ سامنے رکھ دیا ہے کیا تعلیم ہے عدل کرو اب عدل کیا ہے عدل صرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب درازوں میں تولنا ہی ہے وہ بے انصافی ہے ایسی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو عدل کے ذریعے قائم کر کے تمہارے لئے مسحفر کر دیا اور آسمانوں کو جہاں وہ توازن پہ قائم کیا اب تمہاری ڈیوٹی کیا ہے کہ تم عدل کرو جو تمہارے اختیار میں ہے جسم ہے تو اس جسم کے ساتھ انصاف کرو اگر اللہ نے تعلیم دیا حق ہے وہ اتنا حق اس کو دو یہ تعلیم ہے اگر اس حق کے اوپر اس بات کے اوپر کائنات کے لوگ جو ہیں وہ کڑے ہو جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مالنے اس دنیا میں نہ تو فساد ہو نہ کسی کا حق مارا جائے اور سارے کے سارے لوگ جائے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اوپر چلتے کہہے کہ اوپر چلتے رہے اللہ تتگو فی المیزان اور یہ کہ تم دنڈی مت مارو تم جو ہے وہ اس میں کمی بیشی مت کرو یہ ہے وہ تعلیم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الرحمن اللہ مالقرآن کے ساتھ جائے بتا دی گئی ہے ایک سنٹینس میں ساری بات مکمل کر دی گئی اللہ سبحانہ واقیم الوزنہ اور اکیمہ لفظ کس سے ہے اکامہ اکامہ کا معنی کیا ہوتا ہے قائم کرنا سیدھا قائم کرنا مراد کے ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس طرح سیدھا کرنا کہ اس میں کوئی ٹیڑ باقی نہ رہے جو اس کا حق ہے اس کو اس کے حق کے مطابق جہاں وہ ادا کیا تھا اس لیے بار بار جو کہا گیا ہے کام السالاتہ یقیم السالاتہ تقیم السالاتہ نماز قائم کرو اب وہ نماز کس طرح قائم کرو جس طرح نماز قائم کرنے کا حق ہے کیسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں اور قائم کرنے سے امراضی ہے کہ جو اللہ سے وعد وعید کیے ہیں ان وعد وعید کو اپنی کمز کم کمز کم اگلی نماز تک تو قائم رکھو ایک نماز سے دوسری دوسری تیسری چوتری پانچویں اور پھر پہلی یہ قائم کرنا ہوتا ہے یہ تو نماز کا ہو گیا تو یہاں میں تو سٹیٹ اوے کہہ دیا گیا یہ واقیم الوزنہ اور ترازو قائم کرو بالکست قسط کا مطلب کیا ہوتا ہے برابر عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس میں ڈنڈی مت مارو اس میں کمی کتاہی مت کرو یہ نہ ہو کہ دیتے ہوئے تمہاری طرف کا پلڑا بھاری ہو اور جاتے ہوئے جاہے وہ دوسری طرف تمہارا بھاری ہو دوسری طرف جاہے وہ دوسرے کا بھاری ہو یہ نہ ہو کہ اس میں دیتے ہوئے تم جاہے وہ کمی بیشی کر دو واقیم الوزنہ اور قائم کرو وزن کو ترازو کو بالکست ہے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ولا تخصر المیزان گاٹا نہ ڈالو اس میزان اور خسارہ نہ دو لوگوں کو تولتے وقت ان کو کم مت دو اس حد تک کہا گیا ہے کہ اگر زید نے بکر سے سو کلو چیز لی ایک توڑے میں بند تھی اب بکر نے آگے کسی کو دینی ہے تو بکر بھی اس کو دوارہ تول کے دے یہ مت سمجھے کہ اس نے سو کلو دی تھی تو آگے ہی سو کلو ہوگی نہیں تو اس کا فرض ہے کہ اس کو لیتے ہوئے بھی تولے آگے دیتے ہوئے پھر تولے اور تول کر کے اس کو لے اب یہ تو بات صرف ترازو میں یہ ہے وہ ڈنڈی مارنے کی بھوگی لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں ہر پہلو میں جہاں وہ ہمیں عدل کا حکم دے گیا اے دلو انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ نزدیک ہے کہ انصاف کرو انصاف ہر چیز میں انصاف یہ ہے قرآن کی تعلیم یہ ہے جس کے لیے انسان اللہ سبحانہ تعالی نے اللہ مخل بیان اللہ نے اس کو جہاں وہ بولنا سکھایا وہ بولنا اس لیے سکھایا کہ تم انصاف قائم کرو تم ترازو قائم کرو اب یہاں تک کہ اس تعلیم کا جہاں وہ چپٹر کمپلیٹ ہو گیا کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی توحید بتائی اس توحید کے بعد جو اللہ سبحانہ تعالی نے جہاں وہ علم دیا اس علم کو کھول کے رکھ دیا کہ علم کیا ہے تمہارے لیے کہ تم نے دنیا میں انصاف کرو کسی بھی جگہ پہ تم نے ڈنڈی نہیں مارنی کوئی کمی بیشی جہاں وہ تم سے نہیں ہونی چاہیے اگر یہ اس کو یہ ہو جائے تو پھر پیشے کوئی بات ہی نہ رہے ہر چیز جہاں وہ سیدھی اپنی راہ پر چل کرو اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی اپنی نیکیاں اپنی انامات اپنی انامات اپنی قدرتیں جہاں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہی آسمانوں سے بات شروع ہوئی بتدریج جہاں وہ نیچے آنے شروع ہو گئی اب یہاں پہ کہا گیا والاردہ اور زمین وضا بنائی وضا جیسے یہاں پہ لفظ ہم نے ابھی پڑھا تھا ووضا المیزان اور قائم کی اترازو کو اور بنائی زمین کو وضا کرنا ہاں مردو زبان میں لفظ اس سوال ہوتا ہے لِلْانام انام لفظ اس میں ساری مخلوقات آ جاتی ہیں اس زمین پہ رہنے والی تمام مخلوقات جنوں انس چرند پرند کیڑے مکوڑے آبی آبی خشکی جو بھی مخلوقات ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں لیکن چونکہ سورہ مبارکہ میں موضوع موضوع جو ہے وہ دو ہیں مخلوقات ایک جن ہے ایک انس ہے ہم نے اس کو اس اینگل میں جا ہے وہ سب کچھ جنابت دیکھنا ہے ویسے اس انام میں ساری مخلوقات جا ہے وہ آ جاتی ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں اور زمین کو بچھایا ہم نے قائم کیا کس کے لیے مخلوقات کے لیے اپنی مخلوقات کے لیے اب یہ وہ مخلوقات ہیں کہ کہہ دیا کہ یہ زمین تمہارا اورڈا بچھونا ہے اسی زمین سے تم نکالے جاتے ہو اسی زمین سے تم کھاتے ہو اسی زمین میں تم نے دفن ہونا ہوتا ہے تو یہ زمین میں سب کچھ تمہاری ساری ایکٹیوٹی آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہم زمین سے کھاتے ہیں جتنے نباتات ہوتے ہیں وہی ست کی طرح نچوڑ کے نطفہ جا ہے وہ مادر رہے میں جا ہے وہ انتقل ہوتا ہے اسی سے پیدا ہوتے ہیں اسی پہ رہتے ہیں اسی پہ کھاتے پیتے ہیں اسی پہ مدفن ہونا ہے اسی لیے کہا گیا ہم نے مقلوقات کے لیے زمین کو وضع کر دیا زمین بنا دیا یہ فرش ہے تمہارا یہ بچھونا ہے تمہارا یہاں رہنا سینہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اور مدفن ہونا بھی اسی وئی اب اس میں کیا ہے فیہ اس میں ہے فا کہتن میوے میوے سے مراد ہم صرف وہ میوہ لیتے ہیں جو ہم کھانے والا ہی ہوتا ہے ہر قسم کی تمہارے لیے چیزیں جہاں وہ اس میں اللہ نے ڈال دی ہیں جو بھی تمہارے بینفٹ کے لیے چیز ہوتی ہیں وہ میوہ ہی ہوتی ہے جو بھی پرڈکٹ تمہارے فائدے کے لیے ہوتی ہے اب جیسے اللہ سبحانہ تعالی نے ارشاد فرمایا واللذی وہی وہ ذات ہے خلق علکم پیدا کیا اس نے تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمان معاف استماوات و معاف اللرز جمعیہ سارے کا سارا اس نے تمہارے لیے پیدا کر دیا یہی میوہ ہے ہمارے لیے یہی پھل ہے ہمارے لیے اور پھر فرمایا سخر علکم اور مسخر کر دیا تمہارے لیے معاف استماوات و معاف اللرز یہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے سورہ جاسیہ میں فرمایا معاف استماوات و معاف اللرز سب کا سبج ہے وہ تمہارے لیے ہی ہے تو یہاں پہ یہی کہا گیا اس میں میوے ہیں و نخلو اور کجور ہے اب یہ پارٹیکلللی کجور کا ذکری کیوں کیا گیا یہاں پہ کجور ایک ایسی پرڈکٹ ہے جو ایک مکمل غزہ ہے سب سے زیادہ غزائی اجزاء جو ہوتے ہیں کجور میں ہوتے ہیں کجور اور پانی یہ جو ہے مکمل ایک ڈائٹ ہے صرف عرب کے لوگ یہی کھاتے تھے اسی پر زندہ رہتے تھے تو یہاں پہ گا گیا اس اور کجور ہے ذات روانہ والی الاکمام لفظ جو ہے وہ کاف میم میم اس کا وعنی ہوتا ہے جو جو پھول یا کلی کی اوپر ایک غلاف ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے خوشہ اس کا غلاف آپ کہہ سکتے ہیں اور کجور ذات الاکمام غلاف والی جس کے پھول کی اوپر پہلے پردہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ پھر جو گوشہ بن جاتا ہے اور وہ تمہارے لیے والحب حب کہتے ہیں دانہ کونسا دانہ گندم کا دانہ اور جتنے دانے جو ہیں وہ ہم زمین سے جائے وہ ہم کھاتے ہیں اور دانہ حب و گندم ذل اسف اس کس کو کہتے ہیں یہ لفظ یاد کیجئے ہم نے کہاں پڑھا تھا پہلے کس فی مکول اسفہ کا معنی بھوسہ کھایا ہوا توڑی جس کو ہم کہتے ہیں گندم کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس دانے کے ساتھ اس کو جو بھوسہ کہتے ہیں اور دانے والاسفے بھوسے والے چھلکے والے ور ریحان ریحان کا معنی ایک تو جہے وہ پھول بھی لیا گیا ہے لیکن ریحان اس سے خوشبو بھی لیا گیا ہے ریحان سے مراد جائے باقی تمام غزائی جناس جائے اس میں شامل جائے وَلْحَبُزُ الْأَصْفِ وَرْرِحَان اور چھلکے والے بھوسے والی تاکہ اس میں بھی اگر دیکھیں آپ تو باٹیگللی اس لیے کہا گیا کہ اس کا دانہ انسان کھاتے ہیں اور اس کا چھلکہ جائے وہ جانور کھاتے ہیں اور پھول اور باقی غزائی عدیات اب انسان تو سرطاپہ نعمت میں ہے آپ دیکھئے وہ ہمارے لیے ہم اس نا چاہنے کے باوجود اگر کوئی نہیں بھی چاہتا اس کی نعمت سے جائے وہ یہ وہ لہضہ نہیں ہو سکتا اس کی نعمت ہر پل ہر لہضہ اس کے ساتھ اس کی نعمت کے بغیر سروائیول ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پہ یہ کہا گیا فَبِعَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان پس کون کونسی ایو کون کونسی عَلَىٰ جیسے میں نے کل ارز کیا تھا اللہ کی جمع ہے جس کا معنی قدرتیں بھی ہوتا ہے نعمتیں بھی ہوتا ہے انعامات بھی ہوتا ہے سارے معنی میں یہ لیے جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمالات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں اب یہاں پہ چونکے یہ سب کچھ پارٹیگلر لی کہا گیا ہے انسان کے لیے بنایا لِلْعَنَام انامِ مخلوقات کے لیے تو اب پارٹنلی دو کا ذکر اس لیے کہ دو ہی مخلوقات ایسی ہیں جو انسر برے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں جنہوں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے اور وہ کونسی دو ہیں وہ دو یہی ہیں جنہوں ہیں جس سے پوچھا جائے گا ہاں بھی بتاؤ کیا کر کے آئے تو یہاں پہ سارے کا سارا سٹرکچر اس سورہ مبارکہ کا ان دو کے گردھی گھومے گا اس لیے یہاں پہ جب کہا گیا پس کون کونسی نعمتوں کو اب بان کے نیچے بھی نون کے نیچے یہ جو زیر نظر آلیا ہے یہ نون کے نیچے زیر تصنیہ پس تم دونوں اپنے رب کی کون کونسی نعمت کو جھٹلاو اب یہاں پہ تو کذبہ کیا آتا ہے جھٹلانا اب جھٹلانے سے کیا مراد ہے اس رفض کو بھی تھوڑا سا ملیبریٹ کر لیں ایک تو جھٹلانا میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہوا دوسرا ماننا دوسرا جھٹلانا ہاں جی اللہ نے دیا ہے مجھے لیکن ٹھیک ہے اللہ نے سب کو دیتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ جو وہ اوروں کو بھی شریک کر لیتا ہوں میں دیا اللہ نے ہے شکریہ کسی اور کا ادا کرنے چلا جاتا ہوں اور تیسرا ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے دیا ہے سب کو دیا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کے دیئے ہوئے سے کھا کے اللہ کی عطاق کرنی چھوڑ دینا یہ بھی اللہ کا جاہو اب چوتھی بات ایک اور بھی ہے کہ کول سے تو ماننا کہ ہاں یہ اللہ کا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی مخلوق ہوں فیل سے اس کی تردید کرنا کولی ایکسپٹنس اور پیکٹیکلی جو ہے وہ اس کو نگلیکٹنگ اس کو جو ہے وہ نگلیکٹنگ اس کو جو ہے اس کو بیڈیانس میں چلے جانا ہم بدکسن تیس سے جو ہے وہ اس کلاس میں آتے ہیں کہ کولی ہم کہتے ہیں ہاں میرا رب اللہ ہے مجھے اللہ نے پیدا کیا محمد اللہ کے رسول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ میں پڑھتا ہوں فیلی میں وہ نہیں کرتا جو مجھ سے اللہ میرے اللہ نے کہا ہے یا میرے رسول نے کہا ہے یہ ہے جھٹلانا کہ اللہ کی ان ساری نعمتوں کو اس کٹیگری میں دیکھ لیجئے کہاں کہاں کون کون فعل کرتا ہے ایک تو سٹیٹ اوے کہا دیا ہم نہیں مانتے اللہ کو بات ختم ہوگی دوسری ہاں اللہ کو تو مانا اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مان لیا کہ وہ بھی اس کے شریک ہے چوتھی جو کٹیگری ہے چوتھی کٹیگری وہ کٹیگری زیادہ خطرناک ہے کہ جہاں پہ جہاں وہ کہہ بھی دیا کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کول سے اقرار کرتے ہیں ضبان سے اقرار کرتے ہیں فیل ہمارے جہاں وہ ہمارے اس اقرار کی نفی کر رہے ہو گئے ہم اس کے اُڑت سمز میں چل رہے ہوتے ہیں مان رہے ہیں اللہ ہم میں سے کوئی ہے کوئی نہیں ہوگا لیکن فیل ہمارے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اوبیڈینس کے مطابق ہیں کہ نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ صرف کافر نے کہہ دیا میں اللہ کو نہیں مانتا نہیں جھٹلاتا نہیں اس جھٹلانے کی بھی یہ ہے وہ کس میں اب کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے کس کس طرح اس کا شکر ادا کرو گے تم اب جس سکت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ تلاوت کی اس سکت جو ہے وہ پھر جب پوری سورہ تلاوت کر دی تو صحابہ سے کہا کہ جب میں نے یہ سورہ لے رہا تو جن میں جنوں کو سنائی تھی تم سے تو وہ بہتر تھے کہ جب بھی کہا جاتا تو آگے سے کہتے لے نعمہ کا یہ تینی اصول ہے نہیں ہم تیری کسی بھی نعمت کو ہم تیری کسی نعمت کو نہیں یٹلا تھے تمام تعریفیں جو ہے وہ تیرے لی ہیں کم کم اتنا ہی کہہ لیا کرو تو آج سے ہم یہ لے کہ جب بھی ہم یہ کہیں اگر ہمیں عربی میں یہ ورڈز نہیں آتے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں جب کہیں اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے ساری تعریفیں تیرے لی ہیں یہ لفظ ہمیں اپنے اندر بٹھا لینے چاہیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو وہ جن تھے جن کو جب میں سنائی ہر دفعہ جب یہ اکتیس دفعہ یہ آیت آئی ہے اکتیس دفعہ تھرٹی ون ٹائم کہ آپ ابھی ایئی علاقہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاتے ہو تو آگے سے جواب کیا دیتے تھے وہ کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے اللہ ربنا ہم تیری کسی بھی ایک نعمت کو تیری کو نہیں جھٹلاتے فلک الحمد ساری کی ساری تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں جیسے ہیں بہتا ہے ربنا لک الحمد تو یہاں پہ فلک الحمد پس ساری تعریف تیرے لیے ہیں ساری نعمتیں تیری ہیں تو ہی نعمتیں دینے والا ہے ہم ہم کسی کا انکار کریں نہیں سکتا وَسَّمَا رَفَا وَضَعَ الْمِسَانُ وَرَبْلَنْ کیا آسمان کو قائم کیا ہم نے ترازو کو عدل قائم کیا کہ اس میں آسمان و زمین میں ایک عدل ہے اگر اس سے کوئی انحراف کرے گا تو یہ کائنات جہاں نہیں رہ سکتی اللہ تتگو پھر سبق دے دیا گیا ہمیں بھی اللہ تتگو فی المیزان کہ تم بھی جہاں وہ میزان میں ڈنڈی مت مارو اس میں سرکشی مت کرو وَعَقِيمُ الْوَضْنَ اور قائم کرو میزان الْوَضْنَ وَعَقِيمُ الْوَضْنَ ترازو کو بالقسطے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ وَلَا تَقْصِرُ الْمِزَان اور میزان میں کمی بیشی مت کرو یہ وَلَا تَقْصِرُ الْمِزَان یہ ہے وہ تعلیم جو پہلی آیتِ قریمہ میں بتائی گئی تھی اور یہی قرآن کا سبق ہے عدل کے ساتھ عبادت کس کا حق ہے اللہ کا اس کے ساتھ عدل کرو باقی جس کے ساتھ بھی تمہاری زندگی گزر رہی ہے جو کچھ بھی ہے اس کے ساتھ عدل کرو جس عدل کا حکم دیا گیا وہ عدل یہی ہے ہم نے صرف عدل انصاف سمجھ لیا کہ دالتوں میں چلے گیا تو عدل ہو گیا یا ہم نے تلتے وقت اس میں ڈنڈی مالی نہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنشپ بھی ایک دوسرے کے ساتھ عدل کا تقاضی کرتے ہیں اگر میں باس ہوں تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ کس رویہ کا حق دیرہ میرا مات ہے اگر میں مات ہے تو میرے باس کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے مجھے بہن بھائی کے ساتھ جو ہے وہ حق کس کا ہے جو جس کا حق ہے اس حق پہ پورے اترنے کو عدل کرنا کیا میرے جسم کا بھی کچھ مچ پہ حق ہے میری اللہ سبحانہ وتعالی نے جتنی نعمتوں سے نواز ہے ان کا بھی اللہ نے مجھے حق دیا ہے جو مال میرے پاس آیا اس کا بھی کچھ حق ہر چیز کا ایک حق ہے اسی کے بارے کہا گیا اور زمین کو قائم کیا ہم نے مخلوقات کے لیے بچھونا بنا دیا اوڑنا بچھا دیا پیدا ہونا اسی سے رہنا سہنا اسی سے کھانا پینا اسی سے مجفن ہونا دفن ہونا اسی میں سے فیہا فاقیہ دون نسم میں میوے ہیں مطلب یہ ہے سب کچھ ہے تمہارے لیے جب کہا گیا جو کچھ اللہ نے پیدا وہی ہے جس نے پیدا کیا جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے اور دانا دانا کون سا ساتھ اس کے بوسے والا چھلکے والا اور خوشمویں پس اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاو گے بعض اوقات یہ لفظ جی ہے وہ نعمت کے معنی میں استعمال ہوگا بعض اوقات جی ہے یہ لفظ جی ہے وہ قدرت کے معنی میں استعمال ہوگا اپنے رب کی کون کون سی قدرت کو تم جٹلاو گے اور بعض اوقات یہ لفظ جی ہے وہ دونوں معنی میں جی ہے وہ استعمال ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور عدل کرنے کی حمد اور تفیق دے اس کو اپنا ساتھی بنانے کی حمد اور تفیق دے جزاک اللہ خیر سبحانک اللہ مہمہ پہ حمد اللہ اللہ انتا ستحفر اکار تو بولے الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد کما صلی اللہ ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومچید اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمد ومچید ربنا لا تواخصنا انسینا اوقتانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملتا ربنا ولا تحملنا مالا تاکتنانا بهی وفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسرنا لالقومی کافرین ربنا لا تضیق قلوبنا بادر شدیتنا وحب لنا من اللہ دن کا رحمہ انکا انتا الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر ورحم یا رب ارحم حما یا رب یعنی شغیرہ یا رب یعنی شغیرہ یا رب یعنی شغیرہ ایک بہن نے جائے وہ اپنے بیٹے کی صحت کیلئے دعا کے لئے کہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی جائے وہ بیٹے کو صحت ایک آمدہ نصیب فرمائے دنیا میں جتنے بھی بیمار ہیں دعا کیجئے سب کے لئے اللہ شفائے کامدہ نصیب فرمائے صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے جو مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کی مقفد بخش شروع دے جن کی مقفد بخش شروع چکی اللہ ان کے درجات کو بلند شروع دے یا اللہ سب کے رحم کرما دے اللہ مقفر لنا ورحنہ اللہ مقفر لنا ورحنہ اللہ مقفر لنا ورحنہ ربنا تکبل منا انکا انتا سمیر علیم و تبعنینا انکا انتا قواب الرحیم الحمدللہ حضرت آمین جزاک اللہ